دوستو آج اس ویڈیو میں ہم مائگرین کے بارے میں سب ہی جانکاری کی بات کریں گے مائگرین کے اگر ہم بات کریں تو اس کو ہندی میں آدھے سرمترد کے نام سے جانا جاتا ہے اور یدی ہم بات کریں یہ بیماری کن میں زیادہ پائی جاتی ہے مطلب ہم بات کریں کہ پروشوں میں زیادہ ہوتی کی مہلاؤں میں تو میں ہی آپ پر آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ جو بیماری ہوتی ہے مہلاؤں میں زیادہ ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ میں یدی کسی ویکتی کا جو ہے پاریواری کی تیارات سے مطلب اس کی فیملی میں ان لوگوں کو پہلے ہو چکا ہے مائگرین تو اس میں بھی ہونے کے چانسز ہوتے ہیں یدی ہم ایج کی بات کریں تو تیس سال سے ادھک میں اس کے ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں بات مہلاؤں میں ہوتا ہے کہ یہ جلدی شروع ہو جاتا ہے جیسے پیریٹ شروع ہوتے ہیں یدی ہم بات کریں مائگرین ہونے کے دس کارن کیا ہوتے ہیں تو پہلا جو کارن ہوتا ہے مہلاؤں میں جو ہوتا ہے وہ ہارمونل چینجز ہوتا ہے مہلاؤں میں کیا ہوتا ہے دو ہارمون ہوتے ہیں استrogen اور progesterone جو کیا کرتے ہیں مہلاؤں میں menstrual cycle کے لئے responsible ہوتے ہیں menstrual cycle time سے آئے یہی جو ہارمون ہوتے ہیں جس کی وجہ سے disturbance کی وجہ سے مہلاؤں میں کیا ہوتا ہے مائگرین ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں دوسرا کیا ہوتا ہے ڈائیڈ آپ جو کھانا کھا رہے ہیں یادی اس سے آپ کو allergy ہے تو چانسز بڑھ جاتے ہیں ساتھ ساتھ میں یادی کسی وقتی کو بہت زیادہ stress ہے پوری طریقے سے نیند نہیں لیتے ہیں کم سوتے ہیں یا جو وقتی دوائی لیتے ہیں especially مہلاؤں میں یادی مہلاؤں contraceptive pills لیتی ہیں تو بہت ساری pills کے ساتھ میں یہ مائگرین ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں ساتھ ساتھ میں موسمی پروتن دماغ میں کسی طریقے کی چوٹ liver میں پریشانی heart میں پریشانی یا autoimmune disorders بگرہ کی وجہ سے بھی مائگرین ہو سکتا ہے یادی ہم بات کریں مائگرین ہوتا کیا ہے مائگرین جو ہوتا ہے ایک طریقے کی نسو کی ایک بیماری ہوتی ہے جس کے لیے کچھ chemicals ہوتے ہیں جسے serotonin بگرہ وہ responsible ہوتے ہیں ساتھ ساتھ میں جس کی وجہ سے کیا ہوتا اثر جو ہوتا ہے جو دماغ کی جو blood vessels ہوتے ہیں اس پر ہوتا ہے وہ dilate ہو جاتی ہیں اور ان کا ایک جنہاں clustering ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے شریر کے جو دماغ کا جو ایک حصہ ہوتا ہے جیسے آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں ایک سائیڈ میں درد ہوتا ہے یہ درد left یا right دونوں طرح ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے آپ کو left میں ہو یا کسی وقتی کو یہ right میں ہو یادی ہم بات کریں اس کے شروعاتی لکشن کیا ہوتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ سر کے ایک طرف درد ہوتا ہے ساتھ ساتھ میں آپ کو کیا ہوگا شور سے پریشانی ہوگی روشنی آواز خوشبو سے پرابلم ہو سکتی آپ کا درد بڑھ سکتا ہے آپ کی آنکھوں میں درد جلن اور کافی بار کیا ہوتا ہے درد اتنا بڑھ جاتا ہے سر کا کہ آپ کوئی بھی کام نہیں کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ میں کچھ لوگ یہ بھی محسوس کر سکتے ہیں کہ ان کو کم دکھائی دینا شروع ہو سکتا ہے یا دیکھنے ہی نہیں پاتے ہیں درد کے دوران یا درد میں بھی ایسے لوگوں کے اندر کمی آ جاتی ہے شریر کے ایک سائد میں سنتا یا جھنجنی رہ سکتی ہے کافی بار کیا ہوتا ہے کہ جب ان کو مائگرین کیا درد ہوتا ہے تو اس پرش بول بھی نہیں پاتے ہیں ساتھ ساتھ میں ان کے پیروں میں اور ہاتھوں میں سوجن بھی ہو جاتی ہے ایسے لوگوں میں کیا ہوتا ہے ان کو سواد وغیرہ اس پرش میں بھی نوٹس کیا جا سکتا ہے چینجز یہ دی ہم بات کریں درد شروع ہونے سے پہلے کیا ہوتا ہے تو درد شروع ہونے سے پہلے ایک دو دن پہلے کچھ لوگ یہ بھی محسوس کر سکتے ہیں جیسے کانسٹیپیشن کپ چرچڑا پان مور چینجز ہو سکتا ہے آپ کو بہت زیادہ کھانے کی اچھا ہو یا کھانا بلکل اچھا ہی نہیں لگے گردن میں اکڑن پیاس بڑھ سکتی ہے آپ کو بار بار پشاب لگ سکتا ہے جمعائی وغیرہ لینا وغیرہ یہ کچھ لکھن بھی کچھ لوگوں میں دیکھے جاتے ہیں مائگرین شروع ہونے سے پہلے یہ جو درد ہوتا ہے جیسے ہم نے بات کری اس کی شروعات دھیرے دھیرے ہوتی ہے دھیرے دھیرے ہی ختم ہوتی ہے تو اسٹیپ بائی اسٹیپ اس میں سمٹمز آتے ہیں اور ضروری نہیں ہر ویکتی کو سارے سمٹمز ہو یا دی ہم بات کریں مائگرین کتنے سمجھ تک رہتا ہے کتنے سمجھ تک اس کا درد رہتا ہے اور مہینے میں کتنی بار ہو سکتا ہے مائگرین تو عام طور پر یہ جو ہوتا ہے مائگرین کا درد ہوتا ہے چار سے بہتر گھنٹے تک رہتا ہے یا دی آپ دبائی نہیں لیتے ہیں اور یا دی ہم بات کریں مہینے میں کتنی بار ہوتا ہے تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے ویکتی پہ وہ کس طریقے کی ڈائیٹ رہ رہا کتنا اسٹریس ہے اس کے کارانوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے ساتھ ساتھ میں یہ ایک ویکتی کو کئی بار بھی ہو سکتا ہے یا دی ہم بات کریں آدھے سر میں درد کا آپ کیسے پتا کریں گے کون سی جانچ کروائیں گے پتا کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے کافی بار لوگ جو ہوتے ہیں کنفیوز ہو جاتے ہیں کیونکہ سائنس ہے کلسٹر ہے ٹینشن ہے مائگرین ہے تو جیسے ہم نے بات کریں مائگرین کا درد آپ کے جو ہوگا سر کے ایک حصے میں ہوگا آدھے حصے میں ہوگا ہو سکتا ہے لیفٹ میں ہو یا رائٹ ہو باقی دوسری اندر اس پرکار کی ہوتے ہیں یا دی ہم بات کریں کون سی جانچ کروائیں تو اس کے لیے زیادہ جانچیں ہوتی نہیں ہیں شروعاتی کے لیے بہت آپ کے جو سمٹمز ہوتے ہیں اس کے بیسس پر ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے ساتھ میں ڈاکٹر جو ہوتے ہیں ایم آر آئی سی ٹی سکین الیکٹرو انسیفیلو گراؤنس وغیرہ یا جنیٹک ٹیسٹ بھی کچھ کیسز میں کروائے سکتے ہیں یا آپ کی فیملی ہسٹری ہے یا سپائنو سیرپرل اٹیکسیا ٹیسٹنگ وغیرہ بھی کچھ کروائے سکتے ہیں جب ہم بات کریں کہ مائیگرین سے یا آدھے سیر کے دل سے آپ کیسے بچ سکتے ہیں کیسے پریبن کر سکتے ہیں مائیگرین کو تو اس کے لیے آپ کھانا ضرور کھائیں کھانا نہ چھوڑیں ڈائٹنگ وغیرہ نہ کریں ڈائٹنگ کرنے سے اس کے بڑھ سکتا ہے کھانے اور سونے کا جو سمیہ ہے اپنا سنشیت کریں ایک ٹائم سے سویں ایک ٹائم سے کھانا کھائیں ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک چیز کا دھیار نہ کریں اگر آپ کو کسی بھی چیز سے ایلرڈی ہے تو وہ نہ کھائیں کیونکہ ایلرڈی کی بجائے سے آپ کا در بڑھ سکتا ہے زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں آپ جتنا ہو سکے ایکسرسائز وغیرہ کر سکتے ہیں اسموکنگ اور ایلکوہل سے دور رہیں کافی کا بھی لیمیٹیڈ ماترہ میں سیون کریں آپ ایک آٹھ کافی لے سکتے ہیں تو وہ فائدے مند ہوگا بڑھ زیادہ نہ لیں پوزیٹیو رہیں نیگیٹیو چیزوں سے بچیں آپ میزک وغیرہ سن سکتے ہیں پریوار کے ساتھ سمیہ ویتانج سے کیا ہوگا آپ زیادہ نہ سوچیں گے آپ کو سٹس نہیں ہوگی اور آپ اس سے میگرین سے بچ سکتے ہیں یدی ہم بات کریں میگرین کے لیے نیچرل ٹیٹمنٹ کیا ہے تو اس کے لیے ہم بات کریں آپ کولڈ پیک لگا سکتے ہیں آپ کو ہارٹ پیک وغیرہ سے اوائیڈ کریں اپنے سر پر زیادہ یدی آپ کس کے بال بانتے ہیں تو وہ ایسا نہ کریں آپ کو بال اپنا جو ہے صحیح رکھیں نارمل رکھیں آپ کے سر پر زیادہ دباؤں نہ پڑیں یدی آپ کو میگرین کے دوران زیادہ لائٹ نہ رہیں کیونکہ لائٹ سے آپ کو اثر پڑتا ہے پانی خوب پیئیں آپ کافی لے سکتے ہیں متلیمیٹڈ ماطرہ میں یدی ہم بات کریں کہ میگرین میں آپ کو کیا کھانا چاہیے تو میگرین میں آپ ہری سبزیاں جتنی ہو سکتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ کھا سکتے ہیں پالک ہے دوسری انہ سبزیاں اس کے علاوہ شکر گندی ہے گاجر ہے سبزیاں وغیرہ آپ زیادہ رکھیں ساتھ میں چاول وغیرہ بھی آپ لے سکتے ہیں آپ پھل وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں بہت فلوں میں آپ کو جو کھٹے پھل وغیرہ ان کو ایوائیڈ کرنا ہے یدی ہم بات کریں کہ میگرین کی روگی کیا نہیں کھا سکتے ہیں کون سی ڈائیٹ ایوائیڈ کرنا چاہیے میگرین پیشنٹ کو اس کے لیے جیسے کیا ہے کہ انڈا میٹ فیش زات لوگ کیا ہوتا ان سے الرجی ہوتی ہیں تو یدی آپ کو الرجی ہے تو یہ نہ کھائیں ساتھ میں جو جنگ فوڈ فاس فوڈ ڈیبب بھوڈن بھوڈن وغیرہ ہوتے ہیں ان کو کم کھائیں ساتھ میں ٹاماتر سے کچھ لوگ کو الرجی ہوتی ہے پیاز وغیرہ ہے یا بہت سارے لوگ کو دودھ سے الرجی ہوتی ہے دودھ پڑک سے دودھ پنی چیز وغیرہ تو اسے الرجی ہے تو نہ کھائیں ساتھ میں کچھ لوگ کو بریٹ سے بھی الرجی ہو سکتی ہے کھٹے فل وغیرہ ایوائیڈ کریں شراب سموکنگ نہ لیں اس کے ساتھ ساتھ میں ادھیک خوشو والی چیزیں ہوتی ہیں ان سے دور رہیں کیونکہ اس سے آپ کا درد بڑھ سکتا ہے جو ہم بات کریں آدھے سر میں درد کا یا مائگرین کا کیا علاج ہوتا کیا ٹریٹمنٹ ہوتا تو اس کے لئے شروعاتی دور میں آپ کے داکٹر آپ کو جو انسیٹس ہوتے ہیں پینکلر ہوتے ہیں جیسے ڈائیکلو فنک یا سیکلو فنک پیشنس وغیرہ دیں گے بات میں آپ کے داکٹر آپ کو کلور پرو مازین ٹیبلٹس وغیرہ یا ڈرو پیریڈول یا پھر میٹا کلور پروپامائٹ یا پھر پرو کلور پیریزین وغیرہ ٹیبلٹس وغیرہ آپ کو دے سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو کون سے ڈاکٹر دکھانا ہوگا تو اس کے آپ کے ڈاکٹر جو ہوں گے وہ بیسٹ ڈاکٹر ہوگا نیورولوجس دو نسو کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں بات یدی آپ کے شہر میں وہ نہیں ہے تو آپ اپنے شہر میں امیلی فیجیشن ڈاکٹر کو بھی دکھا سکتے ہیں اس سے ریلیٹڈ اگر آپ کی کوئی کیوری ہے تو کمنٹ باکس میں آپ کمنٹ کر سکتے ہیں اور ویڈیو اچھا لگا ہو تو پیس لائک شیئر کرنا نہ بھولیں with this thank you very much for watching ہوتیرام